لیک سے جڑے کیس کی سمات ہوئی سپریم کورٹ میں اور ایسے میں جماعت اسلامی کے وکیل کی جانب سے دلائل دیئے گئے ہم نے یہ دیکھا کہ جسٹس آصف سعید خوصہ نے ایسے میں یہ ریمارکس دیئے کہ جس نے جو برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا سڑکوں پر جو ہونا تھا ہو گیا اب اس کیس کو چلنے دیں اور فیصلے کا انتظار کریں جی ہاں جسٹس آصف سعید خوصہ کے یہ ریمارکس ہیں کہ اب کیس کو چلنے دیا جائے اور فیصلے کا انتظار کیا جائے کیجئے گا پہلے تقریر پڑھ لیں جسٹس گلزار کے یہ ریمارکس تھے جبکہ وقیل کا یہ موقع تھا کہ وزراء حکومت کا دفاع کر رہے ہیں جسٹس آصف سعید دی ریمارکس میں کہا کہ جس نے جو برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا سڑکوں پر جو ہونا تھا ہو گیا اب کیس کو چلنے دیا جائے اور فیصلے کا انتظار کریں آج کی عدالتی کارروائی سے متعلق ہمیں عدیل وڑائیٹ اپ ڈیٹ کریں گے سپریم کورٹ سے میں جوائن کر رہے ہیں عدیل بتائیے گاز عدالت میں کیا ہوا جی جماعت اسلامی کے وقیل نے جب یہ کہا کہ شریف ہاندان کا نیجی معاملہ ہے مگر حکومتی وزراء حکومت کا دفاع کر رہے ہیں تو جس پر جسٹس آصف سعید فوصہ نے بڑے عام ریمارکس دیئے اور انہوں نے کہا کہ جس نے جو برا بھلا کہنا تھا کہہ دیا سڑکوں پر جو ہونا تھا جو کہنا تھا وہ کہہ دیا آپ کیس کو چلنے دیں اور سب فیصلے کا انتظار کریں سارے لوگ اپنی کمنٹری خود تک محبود رکھیں آپ اس کیس کا پیسہ آنے دیں جو طفیق آسف ہے جماعت اسلامی کے وقیلوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے فلور کا ایک اخترام ہے وزیراعظم نے جھوٹ بول کر ریواند کے تقدس کو پامال کیا جس پر عدالت نے کہا کہ سچ کو سامنے لانے کے لیے انگوائری کرنی پڑتی ہے اور انگوائری کرنے پر جھوٹ کا پتہ جلتا ہے آپ کہتے ہیں کہ سوالات کے جوابات نہیں آئے جوابات نہیں آئے تو مطلب ہے حقیقت سامنے نہیں آئی جب حقیقت سامنے نہیں آئی تو جھوٹ یا سچ کا تائیون کیا سے ہو سکتا ہے تو طفیق آسف نے کہا کہ وہ عدالتی جو اختیار ہے اس پر بھی دلائل دینا چاہتے ہیں تو جس جس بلزار نے کہا کہ عدالتی اختیار پر اطراز کسی نے نہیں کیا عدالتی اختیار پر فیصلہ دے چکے ہیں اب تو فیصلہ جو ہے جس کے دائرہ کار کا ہونا ہے طفیق آسف کے جو دلائل ہیں یہ اپنی کنکلوڈنگ سٹیٹ میں ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ آج وہ اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیں گے جس کے بعد وزیراعظم کے جو وکیل ہیں مقدوم علی خان ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے موقع سے بات کر لیں اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی کے وکیل کے دلائل ہیں اس پر آپ عدالت میں جواب ظاہر کریں بہت شکریہ عدیل وڑائش تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے پینامہ کے ہنگامے پر مزید بات بھی کریں گے ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں